کہ اب اس کو تھوڑا سا غور و خوص کیجئے گا تو آپ کو منا آئے گا کہ تفریق کے لئے ان کو لے گئے تھے بیچ پر تفریق کے لئے ان کو لے گئے تھے بیچ پر واللہ ہمارے ارادے بالکل دگر نہ تھے ان کو پکڑ کے لے گئی موبائل کی پولیس منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے آئے 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 نہیں ہم نے آپ کے ایک بابتا ہوں وہ کہتے ہیں نا مہنگے سے مہنگے جوتے خرید لو لیکن چلنا غلط رہا ہی ہیں آئے 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 یہ آئے کیا بارے ہے کانٹینئے صاحب میں نے کہا کہ اگر آپ کا جوتیاپ کا ختم ہوگیا Thank you کشی بھائی ایک بات ہی کیا یہ بات ص sangche کہتے ہیں کہ ہر فیل ہونے والے سٹوڈنٹ کے پیچھے ایک تیچر ہوتا جو نکل نہیں کرنے دیتا اننے زلیل لوگ ہے مجھے کہہ رہا ہے احمد بھائی آپ یو ٹیبے پہ آتے ہو انسٹا گرام پہ آتے ہو یہاں آتے ہو ملے کسی ویب سائٹ پہ آؤ کاشیف ایک سوال ہے میرا ایک بیڑے لوجیکل سوال ہے یہ بتائیے یہ جو عشق کی آگ ہوتی ہے اس پہ چائے بن سکتی ہے میرا خیال ہے دودھ گھرم ہو سکتا ہے پتی نہیں اچھا آپ کو بتائے کبھارے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں بس ایک جگہ نہیں جا سکتے کہاں اپنے سسرال یہ بات ہے صحیح کاشیف آئی لب ماریج نہیں دیکھیں لب ماریج ہونا یہ دو الگ الگ کام ہیں اچھا جیسے وہ راکی صاحبان تھی ان کو میں نے کہا کہ آپ کی لڑکے دیکھنے کی عمر ہیں لڑکے دیکھنے کی نہیں لڑکے دیکھنے کی عمر ہیں لڑکے دیکھنے کی نہیں زیادہ ہو گئی یہ بلنی تھوڑی کم وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان چاہید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نمک بھی اپنا ہے اور نمک حرام بھی اپنا ہے تاہے میں سوتا بہت ہوں سچ تو یہ ہے کہ میں روتا بہت ہوں میری گواہی تو وہ تکیا دے گا جس راد بھر میں بھگوتا بہت ہوں اچھا بات بھگونے کی کر رہے ہیں اور اشارہ نہیں چوڑنے والا ہے اس ہی بات پر اس کے آئے کاشی بھائی کہ میار اپنا ہم نے گرایا نہیں کبھی اور گر گیا تو اٹھایا نہیں کبھی ایک ٹنگ ٹویسٹر میں نے بنایا چھوٹا گینڈا موٹا گینڈا بیٹھا گینڈا لیٹھا گینڈا چھوٹا گینڈا موٹا گینڈا بیٹھا گینڈا لیٹا گینڈا اللہ السلام علیکم بھگت بھائی وعلیکم السلام اور اتنا تیار ہوئے ہیں آپ دونوں گھر سے تو نہیں آرہے کنفرم اچھا یہ شو سے آرہے ہے شو سے آرہے کیونکہ ہم عورتوں سے شکایت کرتے ہیں کہ عورتیں گھر میں تیار نہیں ہوتی مرد بھی تو چڑھا پہنکے گھومڑا ہے گھر میں آہ بام بام مردوں کو کچھ نہیں بھولے گا لیکن 8 گھنڈے تیار ہو کے آتا ہے کہیں سے اس کے بعد چڑھا پہنتا ہے بیوی تو گھر میں ہے نا بیوی تو گھر میں ہے نا وہاں چڑھا پہنا ہے آچھا چلے ہم اس چیز کو چھوڑ دیں چڑھے سے اوپر آجائیں ہاں ہاں سارے فیملی شو کریں اوکے اوکے بہت شکایت ہے آرہی ہیں آپ کی آپ مجبور کرنے میری شکایت ہے ڈیسینڈ میں میں پرگرام کی شروعات کرنا چاہ رہا ہوں سر ارشاد ارشاد یہ ایک ایسا عاشق شیر سنا رہا ہے تھوڑا ٹائم لگا سر تک جانے میں جرک تھا بیچ میں جیسے شوئے بکتہ شروع میں جرک مارتا تھا بعد میں آئی سی سی نے اسے کلیر کیا یہ شیر ایک ایسا عاشق سنا رہا ہے جو محبوبہ کو بیوی بنانا چاہی لیکن آج کل کے لڑکے جو ہیں وہ چاند سے باتیں کرتے ہیں جیسے گانا بھی آئے میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے آرسہ حسین چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 اب لڑکے چاند سے پوچھتے ہیں تو چاند بھی تب کے جواب دیتا ہے وہ ایک لڑکا چاند کی طرف دیکھے کہ لگا بتا چاند میرا محبوب کیسا ہے چاند میں سے آواز آئی پہلی بات تو یہ کہ میں تیرا نو کرنی ہوں دوسری بات یہ کہ اتنی دور سے مجھے نظر نہیں آتا اور تیسری بات یہ یہ جو تم بیغرتیاں زمین پر کرتے ہو مجھے بیچ میں زلیل مت اچھا میں آپ کو یہ بیجان چیزیں بھی آپ یہ فروٹس ڈرائے فروٹس یہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اب آپ دیکھو پڑام کہہ رہا ہے میری شکل جو اے بلکل آنکھوں جیسی ہے اکرٹ کہہ رہا ہے میری شکل جو دماغ جیسی ہے پسٹا کہہ رہا ہے میری شکل جو اے بلکل گردے جیسی ہے برابر میں کےلا خاموش بتا ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے پلیس آپ کچھ دوسری بات کریں اچھا ہاں لیکن یہ کھانے سے جان بنتی ہے آپ کا جان پہ یاد آیا ہے جم کیسا چل رہا ہے جم بہت اچھا چل رہا ہے یہ جم پہ یاد آیا ہے مجھے ہمارے محلن میں ایک لڑکے نے چار سال لگا کر باڈی بنائی ایک لڑکے سے اس کی لڑائی ہوئی اس نے گولی مار دی اچھا یہ محبت کی بات میں کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ میری اس بات سے تفاہ کریں میں نے ایک چیز نوٹیس کی ہے کچھ لڑکیوں کا پروبلم کیا ہے انہیں روکو تو کہتی ہے جانے دو نا اور جانے دو تو کہتی ہے یہی چاہتے تھے نا تم یار یہ ایسی باتیں نہیں کر رہے برکت بھائی رمضان آنے والے ہیں آپ پورے روزے رکھیں آپ دیکھو میں ایک عجیب بات کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ بات تلخ حقیقت ہے ہمارے ملک میں ازان کی آواز سن کر ہی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے نمازیوں کا اب سہلاب آنے والا ہے پتا چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے واہ واہ کیا بات ہے رمضان میں شروع کے بیس روزوں میں کیا ہوتا ہے اللہ 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 عبادت کرنی عبادت کرنی آخر کے دس روزوں میں کیا ہوتا ہے اید آنے والی میرا ای آر نہیں آیا آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں سر ان کی تعریف تو ممکن ہی نہیں ہے سر میں تھوڑی سی ان کی تعریف کرنے والا ہے تینوں کو موقع ملے گا پہلے آپ کریں دو الفاظ دو سینٹنز تو وہ بہت کام ہے لیکن میں بول دوں کچھ لوگ جو ہیں وہ expression سے کامیڈی کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ پورے body movement سے کامیڈی کرتے ہیں کچھ لوگ چلا کے کامیڈی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ صرف جملوں سے کامیڈی کرتے ہیں اور ان جملوں میں ساری ساری معلومات وہ ہوتی ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں کامیڈی اس وان اف دیم اور میں آپ کو ایک بہا بتا دوں جو میری ریسرچ ہے ان کے بارے میں انڈیا میں ہمارے بہت سارے comedians ایسے کنٹسٹنٹ تو پرفارم کرنے گئے لیکن ایسے جج صرف دو لوگ گئے ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف خان کھڑی نہیں ہو سکتے بندے میں دل کے گہرائیوں سے ہاتھ کھڑا گل لے زندگی کا پہلا انٹرنیشنل ٹور زندگی کا پہلا انٹرنیشنل شو مجھے کاشف خان صاحب نے کروایا تھا دبائی میں دبائی میں اس میں سہی والی خان صاحب تھے کارینا کپور صاحبہ تھیں شبیر قمار صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا سر آپ کو تو یاد ہو رہا ہوں کہ آپ کو ان کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے یہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے خدا کسی کسی کو یہ بھی کمال دیتا ہے کاشف بہد بہت شکریہ آپ ہمارا شو دیکھ کر ہمارے شو میں کاشف بہے کہ کوئی ایسی بات بھی تمہیں اٹھ کے چلے جا ہوں کاشی بھائی میں تو ہم اسی بات کریں یہ مجبور کرتا ہے کیونکہ جو ایسی ویسی بات ہے ہم چلا چلا کے کرتے ہیں یہ بڑے دھیمے لہجے میں اس سے ویسی باتیں کر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں کلتا مل مل کے کپڑے میں اچھے سے جوتے کو ایسا کر دیتے ہیں پیکنگ وہ ہماری والی جوتے والی ہے لیکن اس کو پیکنگ ایسا آت نہیں کرتا ہے خرید لو یہ وہ والی بات ہے کہ کچھ جوتے شوکیز میں رکھے میں بکرے ہوتے ہیں یہ آپ جوتوں کی پہتے ہیں یہ یاد میں آپ کے ایک بات تھا وہ کہتے ہیں مہنگے سے مہنگے جوتے خرید لو لیکن چلنا غلط رستے پاری ہے آئی 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 کیا بات ہے جی جی کنٹینیو صاحب میں نے کہا اگر آپ کا جوتی آپ کا ختم ہو گیا تو میں بات پہ نہیں واہ 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 یہ دیکھے میں نے کہا تھا کہ جملہ وہی ہوگا جو لوگ سننا نہیں چاہتے لیکن ان کے زبان سے سنیں گے مجھے کومیڈین بہت سارے پسند ہیں بہت سارے انگینت ہیں آپ گریڈ لافٹر سے اٹھا لیں انڈیا میں اٹھا لیں پاکستان میں لہری صاحب رنگلہ صاحب منور ضریف صاحب قادر خان صاحب محمود صاحب اور بھی بہت جونی لیور جونی وکر صاحب پھر گریڈ لافٹر کے سارے کومیڈین سے کپیل بھائی کپیل شرما صاحب سلام علیکم لبیو کاشیب بھائی اور سارے ہمارے پاکستانی شکیل بھائی وغیرہ ان سب کا اپنے اپنے کلاس ہے اپنے 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 سٹینڈر ہے اور اس سٹینڈر کو فالو کرتے ہم اور انہیں کے کام ہم اپنے لفظوں میں بیچ رہے ہیں واجبہ کیا بات ہے یہ جو سٹینڈر ہے یہ سٹینڈ اپ سے آیا ہاں ہم لوگ سٹینڈ اپ کرتے ہیں کاشیب بھائی بہت کم پڑے لکھے کومیڈ کاشیب بھائی کم پڑے لکھے کومیڈ ہیں یہ بات تو سچ ہے کم پڑے لکھے آپ نے صحیح کہا ہاں کم پڑے لکھے ہیں اس میں سے ایک آپ ہیں جو اچھے خواہ سے پڑے لکھے ہیں اور آپ کی والدہ ہے بھی ٹیچر ہے ماشاللہ یہ بتائیے کہ یہ اتنے اور اتنے کتنے ہوتے ہیں دیکھیں کہ اتنے اور اتنے جتنے ہوتے ہیں یہ بہت ہوتے ہیں کاشیب بھائی ایک بات پتی کیا یہ بات سچ ہے کہ ہر فیل ہونے والے سٹینڈ کے پیچھے ایک ٹیچر ہوتا ہے جو نکل نہیں کرنے دیتا کہ ہر فیل ہونے والے سٹینڈ کے پیچھے ایک ٹیچر کا ہوتا ہے کاشیب بھائی ایسا ہے جو یہاں پہ ہمارے گیس پوچھتے کہ ٹیچر سے محبت ہوئی کاشیب بھائی اتنے پیار ہے ٹیچر کو آپ سے محبت ہوئی واہ 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 جس دور کے ہم سٹوڈنٹ ہیں تو اس میں محبت کا مطلب محبت ہی ہوتا تھا ہاں وہ یہ نہیں ہوتا تھا آج کل خناس نہیں آیا آج کل تو محبت کا ایک کرائیٹیریہ چینج ہو گیا ہے کہ قریب آجاؤ یہ تھوڑی ہوتا ہے محبت میں دوری بھی اچھی ہوتی ہے قریب آگے تو وہی بات جو قریب آگے آپ کیا کریں گے آپ کو ایک دوسری کی عادتیں پتہ چلیں گے آپ آپ اس incarcerated پMatو محبت کی دیفیلیشن میں آپ کو اوفیئر بتاؤ گا اس جو جتیناً آپ کی علمیں بہت اضاف کرگی ایک سوال آپ سے یہ بتایا کتنا چھانے پڑتا ہے ایک شخص کو کہ وہ کسی کو اور نہیں Arizona میرے خیال ہے کہ جتنا چاہا جائے کم ہے کاشیب بھائی مجھے برکت پر آفیار بتا رہے تھے کہ مجھے بولیوڈ انڈسٹریز ہیں کاشیب بھائی نہیں ملوایا تو کاشیب بھائی آپ یہ بتایا کہ آپ کس کس سے ملیں اور کس ہیرو سے پہلے ہیروین کا بات آنے یہ بات تو بہت عام سی بات ہے کہ آپ ملے کیونکہ ہم جس شو پہ گئے تھے جس شو پہ گئے تھے وہ وہاں کا نمبر ون شو تھا تو اس میں یہ ہوا کہ وہ زمانے کا ہائی ریٹڈ شو تھا بڑی ٹی آر پی تھی آج کل ہم سنتے نا ٹو پوائنٹ فائی، ٹری پوائنٹ فائی، ٹی پوائنٹ فائی اس کی پچیس ٹی آر پی تھی تو اس میں آنا ایسا تھا کہ ہمیں لوگ ملتے تھے جب پہلی بار ہمیں پبلک میں جانے کے اتفاق ہوا تو وہ ایسا تھا کہ مجھے ناریل پانی کا بڑا چاک تھا بیس روپے کا ناریل پانی ملتے ہیں مجھے انڈیا میں ایک لڑکی کہنا لے گی کہ آپ فارنر لگتے ہیں میں نے کہا میں فارنری ہوں تو مجھے ناریل پانی کا چاک تھا اور جو آپ کی پرفومنس تھی اس میں تو ناریل پانی بنتا ہے اس میں طاقت اینرگی چاک تھا کومیڈی میں جو پر کومیڈی میں اس میں خونے جگر دینا پڑتا ہے خون دینا پڑتا ہے ناریل متلف nاریل مطلب ہے کوکو نٹ وٹر کی بار جب اس میں ملتے ہیں ناریل کی باتے ہیں نہ جو نار پہ چل گئے تھے نار تو خیر نی برکت کو جانا بھی چاہیے کیونکہ اس عمر میں جو نار سے محروم ہے اس کو انار سے کیا فائدہ ہو ایہی ہیü واہی ہی واہی ناریل سے کیا ملے گئے تو آپ ناریل پانی کی بات کرنا تو ہم ناریل پانی کی بات کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا میں نے ایک سڑک پہ سے جب ناریل کری تھا تو ٹریفک جام ہو گیا لوگ ایسے ہاتھ لگا رہے ادھر سے ٹچ کر رہے ہوں تو میں پریشان میں نے کہا اللہ خیر کیا ہوا بھئی میں نے کہا بڑی خطہناک انٹیلیجنس ہے بھئی میں تو یہ سمجھا لیکن مجھے لوگوں نے پوچھا آپ ٹی وی نہیں دیکھتے میں نے کہا نہیں بولا آپ جا کے دیکھئے گا تو اتفاق یہ تھا کہ اس شوک کا جو پارٹ ٹو آ رہا تھا اس کا جو پرو مو تھا وہ میرا ہی کٹ آ رہا تھا بسی کے لئے تو وہ پرو موشن جتنی چل رہی تھی وہ ہر پرو مو میں میں آ رہا تھا اچھا ہم وہ ظاہر ہے ہندی ہمیں پڑھ دو سکتے نہیں تھے تو سمجھ نہیں آتی تھے تو ہم اتنا ٹی وی نہیں دیکھتے تھے تو جب جا کے ٹی وی لگایا ہے تو ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ جب ہم پاکستان جائیں گے سٹار پلس پہ ہم آ رہے ہیں سٹار ون پہ آ رہے ہیں ہمارے یہ تو یہ ہوتا تھا کہ جب ہم پی ٹی وی پر آتے تھے لوگ کہہ دیتے تھے یار ایس ٹی این پہ آؤ ایس ٹی این پہ آتے تھے تو فلانے پہ آؤ پی ٹی وی ویلڈ پہ آتے ہیں کبھی گھر پہ آؤ جہاں بلانا ہوتا ہے لوگ وہاں نہیں بلاتے باقی جگہوں میں بھیجتے رہتے ہیں یہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ نہیں یہاں سے آؤ تو آؤ ان کا مقصد ہوتا ہے یہاں سے آؤ تو آؤ تو جب اے آر وائی وغیرہ آیا اور جیو آئے تو لوگوں نے پھر فرمائشیں کر دی پھر جب ان سب پہ آگے کہہ رہا ہے سٹار پلس سے آؤ تو وہ اللہ نے پھر وہ بھی کرا دیا ہمیں یہ لگا کہ ہم جب پاکستان جائیں گے تو مزہ ہی آ چکا ہوگا لیکن وہ پتہ لگا کہ یہاں کی بھی ملک تھی تو وہ ساری مشہوری جو تھی وہ مہیں کیا پتہ اتنے زلیل لوگ ہیں مجھے کہہ رہا ہے احمد بھائی آپ یوٹیوب پہ آتے ہو انسٹرگرام پہ آتے ہو یہاں آتے ہو وہ کہتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ آؤ ملدہ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ تعاون کریں پہ دونوں ٹی وی چینل کی ویب سائٹ ہوتے ہیں میں ہی کہتے ہوں بندہ کسی بھی چینل پہ آئے بس سی 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 ٹی وی میں نہ آئے اور کہ سی سی ٹی وی پہ آئے تو سی سی کرتا بنا پہلے 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 مجھ وی پ loops کے لئے ہو پولیس دیکھ رہے ہیں جرم رہا ہے پولیس ان کے لئے دیکھ رہے ہیں اب ہم لوگ یزری autre ہے پچ منٹ کی کوز والیں دیکھ رہے ہیں کیا ہوا کچھ ایسا ٹائٹل میں لکھ دے نا ایسا کیا ہوا دیکھیں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی آئی اب کیا ہے کیا ہوتے ہوتے ہیں مجھ کر کے 법 ویڈیوز ویرل ہو رہی اب تو موبائل کی شوپ پہ یہ جا کے کہنا پڑتا یار بولا موبائل دکھاؤ جس کی ویڈیوز ویرل نہ ہو کیا کریں؟ اچھا کشب ایک بار بہت سوال آپ نے کبھی نو کیا؟ ہاں؟ موقع نہیں ہوا سکتا اچھا کشب ایک سوال ہے میرا ایک بیڈے لوجیکل سوال یہ بتائیے یہ جو عشق کی آگ ہوتی ہے اس پہ چائے بن سکتی ہے میرا خیال ہے دودھ گرم ہو سکتا ہے پتی نہیں اچھا آپ کو بتائیں کبھارے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں بس ایک جگہ نہیں جا سکتے کہاں اپنے سسرال ہاں یہ بات تو صحیح اچھا یہ بات صحیح کہ موبائل لینے اور شادی کرنے کے بعد یہ افسوس ہی رہتا ہے تھوڑا سبر کر لے تو اچھا موڈل مل جاتا ہاں لیکن جو مل جائے اس پر اقتفا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا اقتفا کرنا چاہیے اچھا ایک تفا کے معنی بھی بتا دیں کیونکہ ہماری جو انڈین آڈینس ہیں وہ وہ پوچھتے ہیں بعد میں شکر رہیار وہ کرنا چاہیے شکر 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 کیا نہیں ابھی بھی ہم نہیں سمجھے اچھا اس پر صبر کر لینا چاہیے اس پر ٹکے رہنا چاہیے اچھا ایک بات بتائیں آپ تینوں میرے میرے آپ تینوں سے سوال ہے یہ بات سچ ہے کہ سنڈے ہو اور بندہ گھر میں بیزت نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا ہو سکتا ہے لیکن ساٹھ کے بعد واہ 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 لیکن کاشی بھائی ہے سنڈے کو عموما جو جالے جھاڑ میں ہوتے ہیں ساٹھ کے بعد سٹول پر چڑھ کے بہت مشکل ہو جائے ساٹھ تک وہ نوبت نہیں آتی ہے میں نے کہا تیس تیس سال میں زلیل ہو رہے ہیں لوگ کہ کچھ کام نہیں کرتا ہٹا رام کچھ کام نہیں کرتا ہٹا رام کچھ ماہوں کا بس نہیں چلتا ہوں سنڈے گھر تڑھا کے دوبارہ بنوالے کہتے ہیں کہ ہر بہن کے اندر ایک ماں چھپی ہوتی ہے اور ہر بھائی کے اندر ایک ساس چھپی ہوتی ہے بہن کے اندر بہن تو ہوتے ہی ماں کے جیسے وہی جیسی ماں کی پرچائی لیکن یہ جو ساس والی بات ہے یہ مرکالے کی تھوڑا سا مجھ سے اختلاف ہے کیوں 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 کیونکہ بھائی کے اندر ساس کا کیا تعلق اس کے اندر سسر گھسا ہو بیوی گھسی ہو تو سمجھ احساس ہو نہ ہو احساس ہو احساس ہو احساس ہو احساس ہو اور یہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ لب میریج کرنی چاہیے ورنہ بچے کیا کہیں گے اببو سے ایک لڑکی سیٹن ہی ہوئی آئی 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 کیا واحد ہے کیا واحد ہے تو آپ نے لف کی تھی یا ارینج کی تھی یہ بچہ دیتا ہے خوبصورت ویسے کاشیبھائی میں ایک بابت ہے ایک بابت ہے خوبصورت لوگ ہیں وہ لوگ therefore مو آئی 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 یا تو ہم جائی سے آپ کو پتا ہے برکت بھئی آپ کی تو ہوئی نہیں آپ کی تو عجزمیٹ ایک نہیں ہو پا رکھا رحل اللہ assumات strikes کاشیبھائی آپ نہیں بھائی لکھیں آپ گانم کوئی ایک جنگی میں ہے شمار بار ہوتا ہے لیکن میری جیک ہی بار ہوتی ہے ہاں ایک بار ہو جائے ہم چونکہ پاکستان میں رہتے نا تو اس میں اگر ایک شادی ہو جائے تو آپ شکر منائے کہ آپ کی ایک ہو گئی دوسری کا خیال نہیں دل میں مدتو ہے بھائی ہماری بیگم میں تو وہ مولوی سننا چھوڑ دیتی ہے جو چار شادیوں کی بات کرتا ہے ہمارے 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 ملک میں یا ہمارے ہمارے مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہوں ان کا آپس میں کسی بات پر اتفاق ہو نہ ہو لیکن چار بیویاں اور بہتر حوروں پر سب متفق سبحان اللہ یہ خواہش ہے بہتر حوروں کی بھی خواہش ہے انسان کو عمال وہ والے نہیں ہیں اور جو چار شادیوں کی بھی خواہش ہے لیکن عمال چار شادیوں والے باقی باتوں پر جھگڑتے رہتے ہیں لیکن یہ دو چیز ہے اس پر سب کے دعا صحیح سبحان اللہ آپ تینوں میرٹ ایک جنرل سوال ہے میرا آپ لوگ نے کبھی سنا ہم نے بھی نہیں سنا کہ کسی شاہر نے اپنی بیوی سے تین گھنٹے فون پر بات کی ہو اس جملے کو آپ اگر تھوڑا سا چینج کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے اب آپ دوبارہ کہیں کیا آپ نے سنا ہے آپ نے سنا ہے کہ کسی شاہر نے اپنی بیوی سے تین گھنٹے باتیں سنی ہو سنی ہو یہ دو ہوا ہے یہ دو یہ دو کلپرام ہوئا یہ ہوتا ہے نا بیوی کا فون آتا ہے تو آپ سوچیں ہاں ہاں جی جی یہ ہوتا ہے تو کاشی بھائی ماشاءاللہ سے یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں خوبصورت انسان ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت آدمی اور پیسے والے بھی ہیں تو ابھی بھی کوئی مطلب لڑکیاں وغیرہ آپ کی طرف راگے ہیں خوبصورت ہوتی تو ہوں گی یہ تو بتائیے گا ہوتی تو ہوں گی آپ بچتے کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو خوبصورت لوگ ہوتے وہ عاشق نہیں ہوتے لوگ ان پر عاشق ہوتے ہیں مطلب وہی ہے نا وہی میں کہہ رہا ہوں نا تو کس طرح بچتے ہیں آپ تو بچنے کا سوال یہ ہے دیکھیں آج کل تو شریف آدمی وہ ہے جس کے فون میں پیسورٹ نہیں لگاؤ تو میرے فون کا پیسورٹ میری بیو کو پتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنا شہر نہیں تو ایک فون گاڑی کی سیٹ کے نیچے تو نہیں ہے نہیں نہیں کبھی ایرنگ کہ بھائی نے کہا یہ ایرنگ ایرنگ گاڑی میں نیچے ڈیش بورٹ پک رہا ہے دیکھو دوسری ہے ایسا کبھی وہ پھسے ہیں آپ دیکھیں ایرنگ بغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم گاڑی میں احتیاطن رکھتے ہیں با 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 کیا بات اس کی بجاہی ہے کہ کبھی کبھی ہوتا کہ گھر میں آپ کتنی محبت جتائیں گے کبھی کبھی انسان کو ری ڈو کرنا پڑتا بہت ساری چیز تو جب محبت بی بی سے ہو آپ کی اور اس کو آپ کو ری نیو کرنا ہو تو کوئی ایسی شرارت کر دے مطلب ری ڈو کرتے ہیں آپ باہر کرتے ہیں آن ایر گھر میں کرتے ہیں کیا باہر کرتے ہیں کشب ایک سوال ہے کیا آپ اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑی عمر کی لڑکی سے تعلق سکون کا سبب ہوتا ہے کیونکہ اسے مرد کی ضرورتوں کا پتہ ہوتا ہے مطلب کس ٹائم کھانا کھانا ہے کس ٹائم اسے آفیس جانا ہے ساری تیاری کر کے رکھتی ہے ہاں پرپیئیٹ لیکن بات ہی ہے کہ اگر ان کو آپ کی ہر ضرورت کا پتہ ہے تو آپ کو بھی اس کی ضرورت کا پتہ ہوں مطلب واہ واہ کیا گھمائیں واہ واہ کیا گھمائیں بس ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لڑکے سے شادی کرنا چاہیے اس میں اپنا باپ نظر آئے باپ جیسی کیئر آجا یہ تو حقیقت بات ہے اچھے سوال اکاشی بھائی بہن اس بارے میں چکیں؟ آپ لوگ انپوٹ دے سکتے ہیں یہ بات چکہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اس مرد سے کبھی نہیں ڈرتی جس سے وہ محبت کرتی ہیں اور مرد صرف اس عورت سے ڈرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے آپ کس سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں کہیں چنانپ اڈرتہ ہے آپ ڈرتے ہیں ڈر میں نہیں ڈرتے ہیں کہیں اس سے پتہ نہ چل جائے اچھا سوال ہے اچھے ایک سوال آپ سوال کر رہے ہیں آپ کے پرگام کا نام کٹہرہ ہے یہ آپ پہ ریسرچ کی ہے ہمار شریف آدمی بیوی سے ڈرتا ہے سنا ہے نا میں اپنی بیوی سے اس لئے ڈرتا ہوں تاکہ وہ مجھے شریف سمجھے لیکن کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے دنیا میں دو ہی لوگ شریف ہے ایک جو مر گیا دوسرا جو اب تک پیدا نہیں ہوا نہیں دو لوگ شریف ہیں آپ بھی لندن جائیں گے دو شریف ہیں کاشی بھائی گاڑی موڑ لے آپ بھی علاج کے لئے لندن جائیں گے نہیں دیکھیں اگر علاج لندن والا ہو تو ہم سوچتے یہی کئی ہو جائیں برکت میں علاج کے لئے لندن جائیں گے اور بیماری کے لئے کہہ رہے میں تھائیلنڈ گیا تھا بیماری پھیلانے گیا تھا میں کتنے سیریز ایشو بے بات کرو آپ لوگ تینوں میرے تینوں سے ایک سوال ہے بی بی ناراض ہوتی ہے مائی کے چلی جاتی ہے شوہر ناراض ہو تو کہاں جائے شوہر بھی گھر میں ہی رہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ اور تھا کہ جب بیویاں شوہر سے ناراض ہو کر سمجھتی تھی کہ وہ اسے صدا دے رہی ہیں ہاں 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 وہ دور نے ہاں ہاں ناراض ہو کر مہنکے چلے جائے پیچھے شوہر کیا کرے گا ہاں 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 خان صاحب آپ کا ایک خاص آئیٹم ہے جو تیز تیز بولنے والا جس پر شیکر سومن صاحب نے کہا تھا کہ میں نے آج تک اتنا تیز بولنے والا بندہ نہیں دی ہاں 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 ایک تو تیز اوپر سے کلیریٹی کلیریٹی ہاں یہ امپورٹن رہتک روشن صاحب کبھی مطلب ایک دم ان کا چہرہ جو ہے ایک ہی جگہ رک گیا تھا وہ پر خانہ نہیں رہتک پہلے تھے روشن بعد میں بعد میں آئیٹم کے بعد ہاں ہاں بھی مجھ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں کی سوالوں کو جواب ایسی ہی دیا کرتا ہوں ہاں 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 سمجھے کبھائی اگر آپ کے پاس وہ والی پینسل آگئی شکا لگا بھومم بالی پینسل کیا بنائیں گے اس سے کیونکہ اس سے جو بھی بنائیں گے اصلی ہو جائے گا کیا بنائیں گے ہاں مصرح آج کے دور میں ہاں دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کمی ہیں آج کے دور میں ہاں ایک تو ہم اتنی دیر سے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں جی جی پیار محبت کا مطلب یہی ہو گیا جو عاشقی اور ماشوقی والا مطلب لوگوں نے نکال لیا ایسا یہ ہے لیکن جو پیار محبت جو ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتا تھا ایک دوسرے سے پیار ایک دوسرے سے محبت محبت یہ جو love affairs ہوتے تھے نا یہ ایک الگ category ہوتی تھی لیکن موجودہ دور میں جو کمی ہیں وہ اسی چیز کی ہے ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں رہی آئے 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 میاں بیوی کو ایک دوسرے سے پیار نہیں رہا محاشرے میں ایک دوسرے سے دوست اور دوست کے درمیان جو محبت ہوتی تھی نا میرا جو دوست تھا میں اس سے جو مانگوں وہ کبھی نہ منع کرے اس طرح کا دوست واہ واہ وہ کہتے نا لیکن آج کے دور میں اگر اسی بات کو define کرنے جائیں تو دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے آج کے دوست کے شروع میں ہی دو آتا ہے ہاں دو آتا ہے اور آخر میں دوست آتا ہے ہاں دو آتا ہے یعنی دو لوگ ملیں گے تو دوست نہیں نہیں دو دو جو مانگے وہ دو دو مانگے دو دو مانگے دو دل مانگے دو آپ کیا کر رہتے ہیں جان مانگے چاہے مال مانگے واہ 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 دوست کا مطلب ہوتا ہے ساتھ کھڑے رہنے والا جب دو ہوتے ہیں تو دوست ہوتے ہیں وہ آپ نے پیار کی بات کی نا وہ کہتا ہے کہ پیار میں لوگ اپنی جان تک دے دیتے ہیں تو جنرک جیسی ماں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آج کل لوگ جو ہے نا اپنی تربیت اور بتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں آئے 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 تو بی پی آپ کا ہائے رہتا ہے کچھ ہے بی پی یہ وہ آدمی ہے میں ان کے ساتھ بڑا رہا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ساری ویریشن ہے اکریشن ہے امیگریشن ہے آپ کو نہیں پتا امیگریشن ہے میں امیگریشن ہے تو پھر غصہ آتا ہے کیا کرتے ہیں کہ خان صاحب کا ہے تو غصہ تو آپ کا تو پھر ہوگا وہ اصل میں غصے سے مراد یہ غصہ جب آتا ہے تو رستہ بدل لیتے ہیں واہ 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 آپ رستہ بدل لیتے ہیں کیونکہ لڑائی کرنے کے کوئی فائدہ نہیں کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو آپ کی سیفٹی اسی میں وہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے تین سو پیسٹ پیت رہے ہیں اور سب سے کارگر کون سا ہے بتا ہے بھاگ لو فائدہ نہیں ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ لڑکے کوئی فائدہ نہیں جیسے وہ راکی صاحبان تھی میں نے کہا کہ آپ کی لڑکے دیکھنے کی عمر ہے لڑکے دیکھنے کی نہیں لڑکے دیکھنے کی عمر ہے لڑکے دیکھنے کی نہیں کاشی بھائی آپ جو جج آپ نے کیا تھا انگیان کومیٹی کو تو راکی صاحبان بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی نی تو آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھا رہنا مشکل ہو جاتا تھا کبھی کبھی اچھا جائے تھے ریکارڈک دیر تک ہوتی ہوگی ریکارڈک دیر تک ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ جہرے آپ ایک ہی سیٹ پر کتنے دیر بیٹھ سکتے لاث ترش ہوتا تھا تین تین گھنٹے لگتے یا تو آپ اپنے آپ کو بٹھاؤ یا پھر آپ سامنے والے ہوسٹ کو بٹھا دو کہ بھائی دو اتنی رہ سے کھڑا ہوئے میری جگہ آگا ہے میں ہوسٹ کو یہ بڑا گھومی بھی بات اور انگٹے بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہوگا جی ہاں سے کاشی بھائی کہ میں ایک بہا بتاؤں ہوں اتنی آجازی انکساری ہے اتنی ڈاؤن ٹو وڑت ہے اور ایک بات میں آپ کے لئے کہنا چاہتا ہوں بلکہ ان کے لئے جن میں یہ آجازی اور آجازی والوں کو کہا تو میں فینوں ان کے جوتیں اٹھا لیتا ہوں جن میں آجازی باپس دیتے ہیں پھر آپ باپس بھی دیتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ان کے لئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آجازی والوں کے لئے بھی کہ ایسی بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گھر جائے تو بلندی سے ڈر لگتا ہے آپ کو یہ کونسی بلندی ہے جس پہ انسان چڑھتا ہے منارے پاکستان بھی ہو سکتا ہے بلندی کامیاب کامیابی کی سکتا ہے سر بلندی کی بات وہ یہ بھی کہتا ہے پاکستان چاہید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نمک بھی اپنا ہے اور نمک حرام بھی اپنا ہے واہ 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 کشی بھائی بات ہماری وہ ادھور ہی رکھ جو آپ لوگ بھی بھول گئے بڑھائے بڑھائے انڈیا میں آپ کی ان کی heroین سے ملے کشی بھائی باطہ یہ اپنی کارینہ کھانگا اکنا اس طورب زمانہ جو بہت ہماریاط ملتی تھی لیکن ہمارے ساتھ اچھا ہی یہ تھی کہ میرا جو کانٹنٹ تھا خاص طور پر اس کو سمجھانے کے لیے دوبارہ بھی ملنا پڑتا تھا کیونکہ پھر بات دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ صحیح بات ہے کیونکہ ایک ورڈ کے کئی کئی میننگ دوتے نہیں اب دیکھیں میں نے کہا کہ کراچی والوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ ہے نالے اوہ نالے یہ نالے پانچ قسم کے ہیں اب میں نے تو ایک لفظ کہا اب میں آپ کو مطلب بتایا دو تین تو میں سمجھ گیا اب آپ باقی سمجھ گیا نالے ایک تو وہی نا جو محمد رفی صاحب کہا رہا تھا سندرد بھرے میرے نالے تو ہم سب سے کہتے ہیں دیکھ گند بھرے ہمارے نالے تو ایک تو وہ والے نالے ہو گیا جو محمد رفی صاحب نے کہا اور ایک نالے وہ ہے جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں ہاں ایک نالے وہ جس کو ہم کہتے کہ نالے ہاں تینشن نالے نہیں جتے پیسے ملے ہیں وہ لگا دے اپنا حصہ نالے اے 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 واہ واہ یہاں آپ برکت پتنی کہاں لے آتا ہے ایک بات کہوں میں آپ کو کاشف خان صاحب کی ایک بات ہے ان کے ایک سینئر ہے ہمارے بھی سینئر ہے تنویر خان صاحب ان کی ایک عادت ہے اور کپیل شرمہ میں ایک عادت ہے ہے کہ اپنے ساتھ والوں کو لے کر چلتا ہے نصیب سے نصیب جھوڑتا ہے جب اللہ تعالی نے کپیل شرما کے کام میں اس کے لفظوں میں برکت ڈالی گئے کہ ٹون لافٹر ہے جو بولتا ہے مازات ہے اللہ تعالی کا کرم اللہ کیونکہ سب کو ساتھ لے پتہ نہیں کس کی دعاں کس سے دراز ہولا ساتھ سے ایک شو کر رہا ہے اور یہی کاشف خان کی عادت ہے اپنے جونئرز کو اپنے ساتھ والوں کو یہ دیکھتا ہے کاشف خان کے بندہ پریشان ہے پریشان ہے تو اس کو اپنے آئٹم دے دیا ساتھ جوڑا نصیب سے نصیب جوڑا تو یہ بلیسنگ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ پیل شرما صاحب بلیسنگ نہیں یہ لوگا کاشف خان میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کومیٹی کرنے والو کاتھ آوڈیشن ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایک آوڈیشن کومیٹی سننے والو کاتھ بھی ہونا چاہیے آئے 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 میں ہس ہوں اور اگر میں کسی ایسے شو کا پارٹ ہوں جس میں میری جوب ہے ہسنا تو مجھے وہاں ضرور ہسنا چاہیے ہیں وہاں پر مجھے یہ نہیں کہنا کہ ابھی تجھے کیا آتا ہے اسے کیا آتا ہے تو کشب ہے آپ کے ساتھ ہے ہمارے ججمنٹل ہے کہ آدمی جب کومیڈی کر رہا ہوتا ہے کوئی تو اس کو مانس دے رہے ہوتے جج بنے ہوتے اس پر ہسو نہیں ہسو اس کا انڈ یہ ہے پہلے سے پتہ ہے تالیہ نہیں بجانی اس کو جج کرنا ہے ہماری یہ کہ ہے اصل میں یہاں جو آپ اس طرح کا کوئی بھی شو اٹھا گے دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں فرق یہ ہے کہ آپ جب وہاں کا شو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ بتائیں گے کہ یہ جو ہیرو ہم نے بنائے یہ بے پناہ غریب تھا یہ جھوپڑ پٹی میں رہتا تھا یہ اس کو کھانے کو نہیں تھا اگر آپ یہاں پر کسی تیلنٹیڈ شخص کو اگر آپ یہ بتائیں گے کہ یہ برگر کلاس نہیں ہے تو وہ اس کو بولیں گے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کو امیر ہونا چاہیے تھا اس کے جوتے برینڈڈ اس کے کپڑے برینڈڈ اور اس کے پاس ٹیلنٹ ہو تب ہم اس کو اپنے برابر میں لاکے کھڑا کریں گے اگر اس کے نیچے سے زمین کھینچتے رہیں گے اس کو دھکا دیتے رہیں گے اس کو موقع نہیں دیں گے اپنے ساتھ کھڑا نہیں کریں گے چاہے خود میں وہی سے ہی بلانگ دونے گے اور یہ جو آپ نے برینڈڈ کی بات کی نا کچھ لوگ تو برینڈڈڈ اتنے زیادہ ہوتے ہیں ان کا بس چلے اپنے موہ پہ لکھا لیں برینڈڈڈ کہ کل میں نائکی کہا تھا آج میں گچی کہوں واہ واہ اتنے برینڈڈڈ ہو گئے لوگ اور آپ بولے بھائی تو لچی کا ہے تو سمجھے اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں خان صاحب کہ خود کو کمزور سمجھنا سب سے بڑی کمزوری ہے واہ 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 اور آپ کو اصل میں کمزوری ہے ابھی بجلی گا ہی بھرکت بھائی نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا ہے کمزوری نہیں بتا رہے کونسی ہے سر بات پتے کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بات کو میں اس طرح گھمانا چاہتا ہوں بندہ کمزور ہو لیکن زور کم نہ ہو ہاں ہاں مطلب ہر کام میں زور ازمائی ہو دماغ چلتا ہوں سب سے طاقتا چیز تو دماغ ہی ہے ہاں کیونکہ کچھ باتیں بھی بڑی زور کی ہوتی ہیں ہاں لیکن کاشی بھائی میں اس بات کو اس طرح گھمانا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں نیک بنو نیک بنو لیکن اتنے بھی نیک نہ بنو کہ اگلا بندہ گنے گار نظر آنے لگے ہاں 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 اور صبر کرنا سیکھنا ہے صبر کرنا سیکھنا ہے تو پریشر ککر سے سیکھو نیچے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن آرام سے بیٹھ کے سیٹیاں مار رہا ہو ایک شعر یاد آگیا کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے ہاں کاشی بھگان صاحب آپ کو شاعری سے کچھ دلچہ سکتا ہے آپ کی شاعری جو ایسی شاعری جو آپ نے مجھا آفیر سنائی ہے اسی کو میں چلنج کر کے اچھا کرتا ہوں میں میں آپ کو ایک قطع سنا دیکھتا ہوں جی 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 اب اس کو غور و خوص کیجئے گا تو آپ کو منا آگا کہ تفریح کے لیے ان کو لے گئے تھے بیچ پر تفریح کے لیے ان کو لے گئے تھے بیچ پر واللہ ہمارے ارادے بلکل دگر نہ تھے ان کو پکڑ کے لے گئی موبائل کی پولیس منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے کہ نہ وفا کا ذکر ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی نہ وفا کا ذکر ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی اب تو محبت رمضان کے بات ہوگی نفع کا ذکر نہ ہوگا نفع کی بات ہوگی اب اس کے ساتھ رہوں یا کنارہ کرلوں اب اس کے ساتھ رہوں یا کنارہ کرلوں ذرا ٹھائر دل استخارہ کرلوں استخارہ کہتا ہے کنارہ کرلوں دل یہ کہتا ہے استخارہ دوبارہ کرلوں کہ کب تک تیرے عشق کو روں میرے گھر کے بھی ہزار مسئلے ہیں آج میرا محبوب مجھے نظر آگیا میں اسے چھونے ہی والا تھا میرا دوست مزر آگیا بولا آنکھیں کھول بیٹا صدر آگیا اب صدر آئی گیا اسی بات پر ایک شیر اس کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں سوتا بہت ہوں ایسا لگتا ہے کہ میں سوتا بہت ہوں سچ تو یہ ہے کہ میں روتا بہت ہوں میری گوائی تو وہ تکیہ دے گا جس رات بھر میں بھگوتا بہت ہای 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 کیسے بھگو ہوتے ہیں آسوںوں سے بھگو ہوتا ہیں اشای بات بھگونے کی کر رہے ہیں اور اشارہ نچوڑنے والا ہے کہ اسی بات پر ارض کیا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ مجھے درد نہیں ہوتا اسے لگتا ہے مجھے درد نہیں ہوتا خیر بات کو بڑھانا کیا نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا واہ 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 پیسی بات ہے کہ ایک شہر اس کا نا جارہا ہوں کشی بھائی کہ محبتوں میں اکثر یہ زوال رہتا ہے محبتوں میں اکثر یہ زوال رہتا ہے فون کہاں بھی زی تھا زیادہ تر یہی سوال رہتا ہے یہ تو بیوی کے نا ہونے کے باوجود بھی یہ سوال ہو رہی ہیں یہ کیا چکر ہے آپ کا بیوی آپ کا کوئی شوہر تو نہیں ہے نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں کیا میں بہت سے میخواہمانوں کو دکھتا ہو نا سر کراتی میں اگر گاڑی نہیں ہوتے ہیں تو کچھ دن بھائی بات کراچی میں اگر گاڑی نہیں ہوتی ہے تو کچھ دن بعد نہیں ہوتی لے جاتا چور سر یہ تو موبائل پہ بھی fit ہو گیا اب بھائی دنیا کے لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں اس کو نیا کر کے دکھاتے ہیں ابھی میرے دوست نے دوہتار چووویس کی ون ٹو فائیو لی پرانے پرانے اگدم میں نے کہا یہ دوہتار چووویس کی ہے بھولا ابھے کتے کے بچے ابھی چھن جائے گی میں نے اس پر گریس ویس لگایا میرے کرنا چاہے گے کیا کیا اس نے کر سکتاپ پر نہیں کر رہا ہوں اگر چو دنیا کیا اگر تو کچھ بھائی کراچی کراچی ولی کا جو ہم ہے کیا سب سے بڑا غم ہے کہ بھی مو پید م Mackگوں کے البعل اور پھر وہ ڈیٹا بھی ہوتا تھا ہاں ہاں اس وقت تو شوک آئے نہیں اسمس ویسیمس سب ہوتے تھے اس وقت اسمس 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 بھئی اس زمانے میں تو یہ ہوتے تھا یہ تو آج کل وائرل ویڈیوز آگئی ہیں یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ چلو ابھی تو واتس اپ آگیا ہے ویڈیو آڈیو یہ الفہ بیٹ پر کیسے ہو جاتا تھا مطلب الفہ بیٹ پر بھروسہ کیسے ہو جاتا انالوگ ہوتے تھے بڑا چھکٹ آپ نے کبھی ک بھگ یہ برکت بھائی موبائل سی ممپائل سی اس نے کبھی موبائل لیا تم این یہ موبائل میں تو گزارہ جب میں شادی نہیں ہو گیا خریدا خریدا اسی بات پر پہنس کے ہے کاشی بھائی میار اپنا ہم نے گرایا نہیں کبھی اور گر گیا تو اٹھایا نہیں کبھی شیر ہے میرے مطنی敬ی میرے قشم کبھی جو گر گیا نظروں سے وہ اپنایا نہیں کبھی مرد ہو تم تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو پاس سے گزرے کوئی عورت وہ بے خوف کاشب بھائی میں کس مو سا آپ کا شکریہ داروں نہیں یہی مو برداشت نہیں ہو رہا کسی بات پر ارسکنا چاہوں گا یہ ماحول کے مطابق ایک شیر کہہ رہا ہوں جو ماحول چل رہا ہے کہ مطلبی زمانہ ہے نفرتوں کا کہر ہے مطلبی زمانہ ہے نفرتوں کا کہر ہے یہ دنیا دکھاتی شہد اور پلاتی زہر ہے یہ دنیا دکھاتی شہد اور چٹاتی وہ ہے زہر ہے عجب خان صاحب یہ بات صحیح کہ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی پکڑ تک بھی اکڑ چلتی تو ٹھیک تھی لیکن جب پکڑ ہوتی ہے اس وقت اکڑ نہیں رہتی اے 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 بہت گہری بات کی ہے یہ آپ اکڑے نہیں ہیں آپ پکڑے جائیں گے بھائی آپ کس بات کا گھرور ہے آپ میں تقریباً بیچ سال تھے تو میں آپ کو جانتا ہوں میں نے کبھی گھرور نہیں دیکھا آپ کے اندر تکبور واہ وہ یہ چاہے میں نے اسے پر میڈیسان لیتے ہیں سوہا شاہاں اور یہ میڈیسان آپ ہمارے دوسرے آگستوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں یہ بتائیں کہاں میں وہ حقیم بتائیں کہاں ملتی ہے آپ کے موہ سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ اگر اپنے بھادوری کا کسن نہیں سنایا کہ میں نے انڈیا میں یہ آرٹسٹر کے ساتھ اس آرٹسٹ نے مجھے فون کیا یہ کبھی نہیں سنا میں پوچھتے ہیں یہ بات بھی نہیں کہی نا کبھی لو نے کہاں ہم جو بات کر رہے تھے کہ میں تو کر چکا ہوں بہت سے آرٹسٹ ہمارے ایسے آپ سلام کرو کہتا ہے میں کر چکا ہوں جب بات ہو رہی ہے تو جب لافٹر چیلنج ہوا انڈیا میں تو وہ پہلے لافٹر چیلنج 1 ہوا پھر 2 ہوا پھر 3 پھر 4 پھر 5 پھر آگے رہ گیا تو 2 میں پاکستان ہی گئے یہاں سے جتنے آرٹسٹ جو تھے ہیں سٹین ڈپ کمیٹر تو ظاہرے جو 2 میں گئے تو ان کو زیادہ موقع ملا کیونکہ انہوں نے یہاں جتنے پاکستان میں لتیفے تھے وہ سب سنا دیا جو تین والے گئے انہوں نے بچے کچھ سنا دیا جو چار والے گئے تو بچا نہیں بچا ہی نہیں انہوں نے اس کا حساب یہ ہوا کہ جب 4 میں لوگ گئے تو انہوں نے کہا آپ سنائے کچھ تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھا بولا یہ ہو گیا ایک آدمی تھا والا سب ہو گیا یہ ایسے ہی ہوئے صحیح کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی سچائی یہ ہے کہ ہم دوروں لافٹر 4 میں گئے تھے ہمارے پنکش بھائی ڈریکٹر تھے ہمارے بھولے ایک گا بی بی دا والے سارے ہو گئے انہوں نے کہا جی ایک ایک ٹیچر نے بچے سے کہا یہ بھی ہو گیا ایک آدمی نے اپنے بی بی سے کہا یہ بھی ہو گیا بھولا بھائی ایک بات بتائیے میرا واپسی کا ٹکٹ ہو گیا یہ نہیں ہوا یہ نہیں بات ہے یہ ہم کروا دے گے یہ نہیں ہوا لیکن آپ لوگ نے جو کام کیا اثر آپ نے اور جتنے بھی ہمارے یہاں کے کمیٹین سے ہوں آگئے جتنا کام کیا آج ان کو دیکھ کے کپیل بھائی کو دیکھ کے خوشی ہو تھے اور ان کی پورے ٹیم جو کرو ہے وہ جو کر رہے اور ہم اگر ہم کپیل بھائی کو یاد ہونا ہو ہمارے کمرے میں آتے تھے کپیل بھائی ریل ساکتے ہیں ہماری مارت ہی آتی ہیں ہم پتہ ان کو یاد ہونا ہو اتنے بڑے راچکومہ جوکشوری میں واگ بھی گیا کرتے تھے کپیل چندن سب یہ پڑے آپ تو اسٹیج پر ہو سکتے ہیں وہ ہمیں یاد ہوں نہ ہوں ان کو ہمیں پہچانتا نہیں پہچانتا لیکن میرا ان کو سلام ان کو پیار اتنی محنت کیونکہ سب سے مشکل شعبہ اور اتنی آسانی سے کرتے ہیں مشکل کام کو آسانی سے کرتے ہیں تو ان کو آپ سب کو سلام ہے آپ سب کو سلام ہے سلام ہے جو اچھا کام کرنے والے ہمیں جو جس چیز کی کبھی محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ سراحے جانے کی اگر ہم آج سے تہیہ کر لیں کہ ہمارے سامنے کوئی اچھا کام کرے تو اس کو سراح اس کو ہوسلا دیں اس کو بک اپ کریں اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر کام کرنے کی لگن پیدا ہوگا اگر آپ اس کو ڈسکریج کریں گے دیکھیں پرانے لوگوں کا یہ ٹول تھا کہ جو نیا آنے والا ہے اس کو ڈسکریج کرو تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائے اور ہم ہی نمائی رہے ہیں تو آپ نے اس پورے معاملے کو بریک کرنا ہے جب تک اسے بریک نہیں کریں گے اسے بریک نہیں ملے گا خان صاحب ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت مشکل کر دیا ہے وہ کہتے ہیں زندگی تو سستی ہے بس گزارنے کا طریقہ مہنگا ہے اب ہر آدمی اپنے کام کا مہر ہے صرف آپ یہ دیکھو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھو اس طرح تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کارسکتا اس طرح تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کارسکتا کلھاڑی مضبوط ہوتی ہے لیکن بال نہیں کارسکتی اسی طرح ہر آدمی اپنے اپنے کام کا ماہر ہے ہر آدمی کی اپنی اپنی ویلیو ہے ہر آدمی اپنے کام کو سسٹینڈ کرتا ہے وہ ہم یہ کمپیر کرتے ہیں یہ کومیڈی ہے سٹینڈ اپ ہے تو یہ ایکٹنگ بھی کریں وہ ایکٹنگ نہیں کرتا تو اس کام کا تو ماہر ہے بات یہ ہے کہ اگر کاٹنا مطلوب ہو تو اس کے لئے پھر کسی چیز پر آپ اکتفاہ نہیں کر سکتے وہ کسی بھی چیز سے کاٹ سکتا ہے خان صاحب لیکن میں آپ کے بواب بتاؤں کاشی بھائی یہ جو ساری باتیں بھی آپ نے جو باتیں کی ہیں واللہ علم آپ نے سب سج بات کیے اور دل سے بات کیے تو اس بات کے بارے میں یہ کیا بات کیا آپ نے کاشی بھائی کاشی بھائی نے سونا بھی یہ کر جاگے ہمارے کہنے میں ہم نے کہاں ڈیڑھے پر تک آم ایک آخری سوال یہ زوم آئین نے اصل میں ہے کیا ہاں یہ بتائیں لیکن بات یہ ہے کہ کومیڈی کی مختلف برانچ ہوتی ہے اقسام اقسام کہہ لیں ہم کسی کو کومیڈی کرنے والوں کو برا نہیں کہتے ہیں جو لطیفے سناتے ہیں یا جو کسی بھی طرح کی کر رہے ہیں بسکلی وہ اس کلاس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس سے وہ بلانگ کرتے ہیں یا جس کلاس کو سرب کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی شخصیت کے حساب جس وقت آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کی شخصیت کس طرح کے کونٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے یا جو آپ کی شخصیت پر چیز سوٹ کرتی ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے جس دن یہ واضح ہو جائے گا وہ ہی کامیابی کی کنجی ہے جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ آپ پر ہی سچتا ہے کوئی اور کرنے بیٹھے گا وہ نہیں کر پائے گا اچھا آپ کو کوئی اپنی سب سے بہترین زمائنے بات یاد ہو جو آخر میں آپ سنائیں گے جو آپ سمجھتے ہو یہ کامیٹی جس پر مجھے بے انتہام ملہ آپ جس پر پولیس بھی پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتی ایسے نکلے آپ اس آئیٹم سا کیونکہ آپ کو کوئی ایک تو ہے نہیں کافی ہے بہت سار ہے بہت سار ہے بہت سار ہے نہیں میں آپ کو دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے میں جو فین ہوں وہ لہری صاحب کا فین بے شک سیمیہ 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 مجھے ایک عزاز یہ تھا کہ آخر کے دنوں میں کچھ تھوڑی بہت خدمت کرنے کا موقع ملا کیا بات ہے جو فرائیڈے کو ان کی باربر کو لے کی جاتا تھا ان کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ بات جو وہ کرتے تھے ایکچول انسپریشن جو ہے نا وہ ان کی شخصت سے آئی تو ہم ایک انٹرویو کر رہے تھے کہ ہمارا شو آتا تھا ایک نیجی ٹی وی پر تو اس میں مومر رانا ہیرو جو ہیں فلم سٹار تو ان سے میں بات کر رہا تھا انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھئی کہ بندہ خود ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے دوست مروا دیتے ہیں تو میں نے کہا اگر کوئی دوست نہ مروا ہے تو ہاں صحیح بات ہے ہاں صحیح تو اب اس بات کو پگڑ کے پھر جو ہے آپ کو بتائیں کہ یہ عبال ہوا لیکن لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوال در سوال تھا نہ کہ میں نے کوئی بات کی اب لہری صاحب کا مجھے وہ جملہ یاد آگیا ہے فلم کا سین وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے محلے سے ایک بچہ آتا ہے تو اس سے کہتے بیٹا جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤں اب آپ اس بات کو کہیں بھی لے لیں یہ دیکھو یاد چاہ سکتا ہے لیکن یہ غلط بات تو نہیں ہے لیکن سوچنے والا بندگ آلے گیا لیکن بات دیکھیں بات وہی ہے کہ جس بات کے کئی مطلب ہو اور آپ کو وہ بات کھول کے نہ بتانی پڑے یعنی آپ کہیں اور جس نے سمجھنا ہے سمجھ لیں جس نے نہیں سمجھنا اس کے لئے تھی بھی نہیں بات کیا جو حالات چلنا اس میں دیکھو بھی نہیں کھولنا چاہیے بلکو بلکو مطلب گاڑی کا درمازہ کھولو ٹینشن ہوتی کوئی اور نہیں بیٹھ جا ہم سے پہلے بلکو کاشی بھائی بلکو کاشی بھائی بلکو اور تیسری دفع میں کوشش کر رہا ہوں شو ختم کرنے کی کاشی بھائی آپ تو بہت ساری سوالات رہے ہیں جو میں لکھے لائے دیڑھ سوالات رہے ہیں بس ہی کاشی بھائی آپ آتے رہیں گے دیڑھ سوالات رہے ہیں کاشی بھائی آپ نے بہتد کرنا ہے آپ نے آنا ہے آپ آئیں گے تو پھر ہم نہیں آئیں گے اچھا کاشی بھائی جیاد ہے جاتے میں آپ سے یہ بوجھوں گا آپ جو اتنا تیز بولتے ہیں اس میں tongue twister بھی ہوتے ہیں جو آج کو لوگ کرتے ہیں ہے نا تو ان کے لئے ہلوہ ہے وہ تو ہلوہ ہوتا ہوگا آپ کے لئے اصل میں وہ tongue twister کی جہاں تک تعلق ہے آپ نے وہ پرانے tongue twister سننے ہوں گے جو کچھا پڑھا پڑھا پی تلگی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ہم ڈاکٹر آمر لیاکت حسین کے ساتھ کرتے تھے یہ رمضان ٹرانس میشن اللہ ان کو غری کر احمد آمین 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 اور دوسرے شوز آتے تھے تو اس میں tongue twister میں ان کو بنا کے دیتا تھا اچھا اچھا تو ایک tongue twister میں نے بنایا چھوٹا گینڈا موٹا گینڈا بیٹھا گینڈا لیٹا گینڈا چھوٹا گینڈا موٹا گینڈا بیٹھا گینڈا لیٹا گینڈا اتھریکی اللہ اچھے پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ نہیں میں آؤں نہیں آپ نے one time بولا ہے چھوٹا گینڈا موٹا گینڈا بیٹھا گینڈا لیٹا گینڈا چھوٹا گینڈا موٹا گینڈا بیٹھا گینڈا لیٹا گینڈا یہ میں نے کہا دیا ان کو تو ڈاک سام نے اگر کسی کے مو سے نکل گیا مو سے نکل ہی نہیں سکتا ہاں جو کی گینڈا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پہلے ایک tongue twister بنایا کنگا چشما چھٹیا چبل کنگا چشما چھٹیا چپل کنگا چشما چھٹیا چپل کنگا چشما چھٹیا چپل کہ تو آپ بریک کنگا چشما چھٹیا چپل اس طرح یہ تو یہ bringing رائم ہوگیا کنگا چشما چھٹیا چپل دو اس طرح اچھا چھٹیا میں ایک چھوٹے بچے سے بہتہ چھٹیا ہیں کیا خودھی ہوگا میں ایک because Since que چھٹیا SPR ایک بندہ ہو اور مو سے بولے کے چھوٹی آجتا ہے یہ تو گاڈ گفٹی ہے آپ اس کی پریکٹیز بھی کرتے ہیں تھوڑی بات دیکھیں میں آپ کو سچی بات ہوں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے بولا شاید دو چار سال بعد ہی بولا ہوگا حقیقت یہ بات ہے یہ گاڈ گفٹی ہے آپ کا فلو بنابا ہے یہ آپ بلاسٹ ہیں پھر اللہ کی عطا ہے آپ پر اللہ کی عطا ہے تو اچھا ظاہر ہے ہمارا آپ کا شعبہ ایک ہی ہے تو ہم سب کو یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ ہم جس دن جاتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے ہر وہ دن ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے ہر وہ دن نیا ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اب وہی پرانا سنایا دیکھیں بات یہ ہے میں اس بات کو بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں آڈینز میں جاتا ہوں میری کسی اچھی پرفارمنس کے پیشے نظر ہی مجھے بلایا گیا جو میرا سب سے اچھا آئیٹ ہے میں وہی سننے کے لیے آپ نے مجھے بلایا اگر عمر شریف صاحب نے کہا تھا آڈینز اگر آپ جاؤ عمر بھائی کہتے تھے کہ تھرما میٹر کی طرح ہوتا ہے ناپ لو کہ کیا چاہ رہی ہے ایک لافٹر آپ نے چھوڑا اس پہ اگر نہیں آیا تو دوسرا اس پہ آگر تیسرے پہ آگے تو اسی کو فولو کرتے ہیں اور جو آپ کو وہاں پر لافٹر اور کلیپ مل رہا ہے نا جب آپ اسٹیج سے اتھ رہے تو اس کو وہی چھوڑ گیا ہے کیمرا بند دلیب کمار صاحب سے پوچھا مہین اکتر صاحب نے بتایا کہ دلیب کمار اور یوسف خان میں کیا فرق ہے دلیب کمار صاحب نے کہا جب کیمرا کھلتا ہے میں دلیب کمار ہوتا ہوں اور جب کیمرا بند ہو جاتا ہے میں یوسف خان ہو جاتا ہوں کیا بات ہے یہ کامیابی ایک آرڈسٹ کی کامیابی ہونی چاہیے اور یہی کاشی بھائی کی کامیابی ہے کیا بات ہے خانس صاحب لب یو تینکیو سو بھائی